ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ٹپس ویورز فیشن ٹپس میں میں آج آپ کے لیے بڑی ہی زبردست ایک ریمڈی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سمر میں کس طریقے سے اپنے لپس کو پنک کر سکتے ہیں اور وہ بھی روز پیٹل کے ساتھ جس طریقے سے یہ روز کے پیٹل پنک ہیں اسی طریقے سے آپ کے لپس بھی پنک ہو جائیں گے تو ویورز آپ نے کس طریقے سے اپنے لپس کا سیرم بنانا ہے پنک کرنے کا تو آئیے دیکھئے سب سے پہلے میں نے ہاف کپ دودھ لے لیا ہے اور اس کو ایک بول میں ڈال لیا ہے اور ویورز میں نے روز پیٹل جو ہے تقریبا ان کو ایک ہاتھ بھر کے اس میں ڈال لینا ہے لیکن اس میں ان کی یہ جو کمپلیں ہیں وہ نہیں جانی چاہیے ان کو نکال دوں اور اس کے علاوہ روز پیٹل میں نے تقریبا ایک ہاتھ بھر کے اس میں ڈال دینی ہے ویورز آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے لپس کتنے ہی خوبصورت اور پنک ہو گئے ہیں دیکھیں ویورز یہ تقریبا ایک ہاتھ میں نے اس میں روز پیٹل کو ڈال دیا ہے اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے اچھے طریقے سے میں نے روز پیٹل کو دودھ میں اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ہاف کپ جو ہے اس کا روز پیٹل کا اس کے بیچ میں ڈالنا ہے ہاف کپ ڈالوں گی قریبا 1 ٹیبل سپون میں نے گلیسرین کو ایٹ کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی جب آپ نے لگانا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے بعد آپ نے اس کا تھوڑا سا واتر لینا ہے اور اس کو اپنے لپس کے اوپر اس طریقے سے آپ نے سپون کی مدد سے نکال لیں یا پھر فنگر کی مدد سے اپنے لپس کے اوپر اس طریقے سے اس کا مساج کرنا ہے مساج کرنا ہے ویورز آپ دن میں اس کو تین سے چار ٹائم اس کا مساج کر سکتے ہیں اس سے آپ کے بلیک لپس میں پنک ہونا شروع ہو جائیں گے اور بہت ہی خوبصورت ایک گلو بھی دیں گے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کے لپس جو ہیں وہ پنک ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو بہت ہی زیادہ اس کا فائدہ بھی ہوگا تو ویورز آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اور وہ فریج میں رکھے تقریباً اس کو ایک ویک تک فریج میں رکھے یوز کر سکتے ہیں اگر ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ